السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے اور یہاں پر آپ کو میرا سامان نظر آ رہا ہوگا بلکل پیک سو میں جا رہی ہوں ملتان اور ملتان میں جی ہمارے بہت پیارے اپنے عزیز ہیں جو میری فرنڈ بھی ہے ان کے فادر میرے فادر بھی بنے ہوئے ہیں اور بہت یعنی کہ میرے بھائی کی شادی سمجھ لیں تو میں وہاں پر جا رہی ہوں سو یہ ایونٹ میرے لئے بہت سپیشل ہے سو ہم لوگ بس ریڈی ہو گئے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ اپنی بس پر جائیں گے آپ کو نظر آ رہی ہوگی فیصل موورز ویری ویری اس کا میں کیا آپ کو ریویو دوں یار بہت زبردہ سرویس ہے اور بسیں بھی ان کی ویسے بہت اچھی اندر سے بنی ہوئی ہیں سیریس لیے میری حسی کو آپ لوگ ٹونٹ نہ سمجھ لیں اور جی یہاں سے آگے ہم لوگ جائیں گے تو جی یہاں پہ ملتان میں راستے میں ہم لوگوں نے ریسٹ کیا تھوڑا سا اور ادھر میں نے چائشہ لے لی تھی اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو دکھاتی ہوں ایک بہت اچھا سا سٹور ہے جہاں پہ ہلوے شلوے اور آپ کو ہر طرح کی مٹھائی اور میٹھا سارا کچھ نظر آ رہا ہوگا میکس یہاں سے میں نے دو تین چیزیں اپنے لیے بھی لے لی تھی اور کیونکہ بغیر میٹھے کے کوئی زندگی نہیں ہے سو یہاں پر میں ریڈی ہو گئی ہوں برات کے لیے مہندی کا ایونٹ جو تھا وہ میرے سے میس ہو گیا کیونکہ میں نہیں جا سکی کسی مصروفیت کی وجہ سے سو یہاں پر برات کے لیے میں بلکل ریڈی ہوں اور ریڈ کلر کی میں نے میکسی پہنی ہوئی تھی اور میرے خیال سے میں خوبصورت لگ رہی ہوں ہے نا اینیوی یہاں پر ہم آ گئے ہیں ان کے گھر میں جہاں پر شادی ہے اور بچپن سے مجھے شادیاں نہیں اچھی لگتی ہیں مطلب مجھے وہاں پر جہاں کرسی پر دیکوریشن پیس کی طرح بیٹھنا بڑھا عجیب سا لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ میرے عزیزوں کی شادی تھی یہ میرے بہت پیارے لوگ ہیں جن کی شادی تھی تو یہاں پر اگر میں نہ جاتی تو یہ مجھ سے ناراض ہو جاتے سو اینیوی یہ دیکھیں پوری گلینوں نے سجائی بھی تھی اور یہاں پر ڈھول ڈھمک کے وجہ رہے ہیں اور یقین کریں کہ یہ ڈھول ڈھمک کے اس ٹائم اترے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں کہ جن جن کو ڈانس آ رہا ہوتا ہے نا ان کا دل کا رو تب وہ بھی شروع ہو جائیں ڈانس کرنے لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو میں نے بڑا کنٹرول کیا اینیوی یہاں پر جی ہے ہمارا پاکستانی کلچر خوبصورت بیسٹ کلچر اور یہاں پر دعا ہو رہی ہے یہ ہمارے بھائی صاحب کی سہرہ بندی اور یہاں پر ان کے فادر یہ جو ساتھ آ رہے ہیں یہ بہت سویٹ پرسن ہے اور یہ میرے بھی ایزا فادر ہے میرے فادر بنے ہوئے اور انہوں نے مجھے بہت ڈانڈ ڈبٹ کے بلایا تھا کہ نہ آئی نا تو اس دفعہ تو پھر بس ختم اینیوی یہاں پر دعا ہو چکی ہے اور یہاں پر اب سہرہ بندی ہوگی جو ہمارا ایک ٹپیکل کلچر میں ہوتا ہے آج کل کے لڑکے تو نہیں زیادہ تر ایسے کر رہے لیکن ابھی بھی دیکھیں ہمارے کلچر میں یہ چیز ہے اور یہ رسم و رواج جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے یار شادی شادی لگے کہ پتہ چلے کہ بھائی شادی ہو رہی ہے سو یہاں پر جو ہے سہرہ بندی ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں دوست یار سارے مکس سب وہ کیا کرتے ہیں اوپر سے پیسوں کو نا ویلے شیلے یہ وہ ہو رہا ہے بینڈ باجے باجے رہے ہیں اور یہ میں کھڑی ہوئی ہوں انجوائے کر رہی ہوں شادی کو چلے آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتی ہوں اور نا تو میرے ساتھ رہیے گا شادی کا ولوگ ہے مرات کا اور ولیمے کا ولوگ بھی میں انشاءاللہ کل یا پرسو اپلوڈ کر دوں گی وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں نا اور یہاں پر جی بچوں پہ پیسے بھینکے گئے تو بچے تو ایسے شروع ہو گئے گئے بیچ میں مجھے موقع نہیں ملا چھلانگ مارنے کا بلکل بھی سو آگے چلیں گے ہال میں اور پھر وہاں پہ آپ سے ملتے ہیں اچھا جی یہاں پہ برا جو ہے وہ لڑکی والوں کے ہال میں پہنچ چکی ہے کیونکہ یہاں پہ انہوں نے ہال میں ہی سارا ارینجمنٹ کیا تھا اور یہ کھل گیا ہے جی کھانا جو ہمارے پاکستان کی شادیوں میں کہا جاتا ہے کہ کھل گیا ہے کھانا تو یہاں پہ کھانا کھایا جا رہا ہے کھانا بہت مزے کا تھا سچی کھانے میں ان لوگوں نے میرے خیال سے پلاو رکھا ہوا تھا اور ساتھ میں چکن کورما تھا نان تھے زردہ تھا برات والے دن کا بتا رہی ہوں آپ لوگ کو لیکن بہت یمی کھانا تھا ملتان کے کھانے ویسے مجھے بہت پسند ہے اور بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ ایک الگ سا ہوتا ہے یعنی کہ لاہور کراچی اور راولپنڈی کے کھانوں سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے لیکن مجھے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگا اینیوے یہاں پہ کھانا کھایا جا رہا ہے اور وہاں پر لیڈیز کا بھی جو سسٹم تھا وہاں کی میں زیادہ ویڈیو نہیں بنائی وہاں کی زیادہ ویڈیو میں اپلوڈ نہیں کر رہی کیونکہ لیڈیز تھیں تو کیونکہ لیڈیو